شائر اس شیئر میں اپنے آپ کو سیانہ سمجھ رہا ہے اپکپنگ ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں پلائنگ الیون میں جگہ چاہتا ہے کسی بھی نمبر پر میرے خیال سے اسے ٹویل نمبر پر بھیج دیں تو صحیح رہے گا اوہ سوری گشتاکی ہوئی مجھ سے آپ تو دھونی ہوں آپ اپنا نمبر خود سلیکٹ کریں اتنا رسک لیا پاکستان کی ریکٹ بورڈ نے تو اس کو اوپنر ہی بھیج دیں خانہ جب مارنے ہی ٹلے ہیں تو کسی بھی نمبر پر بھیج دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آزم خان دی بیگسٹ بیل آف پاکستان ہسری اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اور یہ نمبر کی بات کریا کس نمبر پر میں کھیلوں دی بیگ بوس نے آٹھ انٹرنیشنل میچ کھیلے ہیں آٹھ انٹرنیشنل میچ میں اس نے ٹونٹی نائن رنز بنائے ہیں اور اس کا سٹرائک ریٹ نائنٹی کا ہے اور اس کے جو چھکے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہے چھکے بھی نہیں چھکا ایک ہی ہے آٹھ میچز کھیلنے کا موقع ملیا اور پروپر چانس دیا گیا اور آٹھ کی آٹھ اننگز میں یہ آؤٹ ہو کر آیا ہے کسی بھی اننگز میں یہ ناوٹ آؤٹ نہیں رہا میں آپ لوگ کے سامنے اس کے سٹیٹ اور بھی رکھوں گا کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے جس وجہ سے کہ ایک میڈل آرڈر میں بیٹس مین چاہیے جس وجہ سے پاکستان ٹیم نے اس کو سیلیکٹ کیا دوسرا اس کی سی پی ایل میں بہت ہی اچھی پرفورمس ہے اس کے بھی سٹیٹ میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا وہ سٹیٹ دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو اچھے سے پتا چل جائے گا کہ آزم خان کتنا پھنے کا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کون سے نمبر کی بات کر رہے ہیں کس نمبر پر کھیلنا چاہتا ہے یہ نمبر کون سا ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ ایزی لوڈ والے نمبر کی بات کر رہے ہیں بھئی آپ کو استنائی پیار ہے تو آپ کسی بھی نمبر پر لوڈ کر سکتے ہیں چاہہے جائز کا نمبر ہو یا آپ کا جو نمبر ہے وہ سولوہ نمبر ہونا چاہیے جو صرف پانی پلانے کیلئے رکھا جائے اس سے آپ کی ایکسرسائز بھی بہت اچھی ہوگی اور آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دیا جائے گا جب کوئی بھی پاکستان سیریز کمپلیٹ کر لے گا ورلڈ کپ کھیل کے آ جائے گا آپ کا صرف یہ کام ہونا چاہیے آپ پاکستانی پلیئرز کو پانی پلائیں تاکہ جس میں بھاگ کر آنا پڑے اور بھاگ کر واپس جانا پڑے ویسے تو آپ نے اتنی ایکسرسائز نہیں کرنی پہلے آپ نے ایکسرسائز کی آپ کو اس کا بینیفٹ بھی ہوا لیکن آپ نے منٹین نہیں رکھا کیونکہ آپ ان لوگوں کی باتوں میں آگئے کہ بھئی ویسٹنڈیز والے بھی تو پلیئر ہیں ہی نا وہ بھی تو بڑی بڑی بلاں ہیں تو میرا وزن اگر زیادہ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے پرفومنس پر دھیان دیا جائے بھئی پرفومنس پر بھی تب دھیان دیا جاتا ہے سکل بہت ہی امپورٹن ہے کرکٹ میں اگر آپ کے پاس سکل ہی نہیں ہوگا آپ اچھی پرفومنس دے ہی نہیں سکتے سب کو پتہ ہے آپ کی کمزوری کا آپ کی کمزوری کہاں پر ہے آپ اتنا اپنا وزن بڑھایا ہوا آپ لوگوں نے جو آپ کی ریڈار میں بال آگئی وہ تو چھکا ہے لیکن آپ سے ریڈار سے دور چلی گئی بال یا شورٹ لیندھ آگئی بال یا یورکر فل یورکر مار دیا آپ کو تب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کے پاس کوئی نئی شورٹس ہے ہی نہیں جتنا محمد حارس کے پاس ہے محمد حارس کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے محمد حارس کو اتنے چانس نہیں دیے جارے جتنے آزم خان کو چانس دیے جارے ہیں آزم خان کو پوری سیریز دی جاتی ہے محمد حارس کو پوری سیریز نہیں دی جاتی سائیہ میوب کو پوری سیریز دی جاتی ہے سائیہ میوب کو صرف ایک سیریز نہیں دی جاتی چار چار پانچ پانچ کنٹینیو سیریز دی جاتی ہے مگر محمد حارس کو نہیں دی جاتی لیکن نئی آزم خان کو پاکستان کے ریکٹ بورڈ پورا چانس دے گا اس بار بھی ائرلینڈ کے سیریز کے خلاب بھی انگلینڈ کے خلاب بھی اگر اس کی ان دونوں سیریز میں اچھی پرفومنس نہیں ہوتی تو قربانی پاس ہے کسی بھی نمبر پر اس کو لگایا جا سکتا ہے میرا بطلب تین دنوں میں سے کسی بھی دن پر اس کا نمبر لگ سکتا ہے آزم خان کی سی پی ایل کی پرفومنس دیکھ لو جی اس نے میچی جو کھیلے ہیں 34 اور جو رنس بنائے ہیں 668 ایک بندہ چونتیس میچ کھیلے اور اس پروپر چانس دیا جائے اور اس نے صرف پانچ ففٹی لگائی ہیں اور بگ ہٹر بولتے ہیں انہوں اس کو چھالیس چھکے ہیں یعنی پر میچ وہ دو چھکے بھی نہیں لگا سکا ایوریج اس کا ٹونٹی تھری کا ہے سٹرائک ریٹ ایک سو پینٹیس کا ہے پی ایسل کے سٹیٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی دیتا ہوں جہاں پر اچھے میچیز ہو ناکاو سٹیج پر میچ ہو لیکن اس کی پرفومنس آپ دیکھیں اور سٹرائک ریٹ بھی دیکھنا آپ فائنل میچ تھا اس نے بائس گندوں پر تیس رنس کیے الیمنیٹر کا میچ تھا پشاور ظلمی کے ساتھ ستارہ گندوں پر بائس رنس کیے یہ اس کی پرفومنس ہے اس سے بڑے میچ ہوں گے ورلڈ کپ کے اندر یہ آپ بات مت بولیے گا کیونکہ یہ ناکاو سٹیج جو میچ پی ایسل کے دوران اس کا پریشر کوئی اور ہے ورلڈ سٹیج پر ورلڈ کپ کا پریشر کوئی اور ہی ہوگا پھر اٹھارہ، زیرو، نو، انتیس، پھر انتیس، سیونٹی فائف، ایک، تیرہ بس ایک پی ایسل میں اس نے اچھی اننگ کھیلی دس گیارہ میچوں میں وہ سیونٹی فائف کی اس کے علاوہ کوئی بھی اچھی اننگ نہیں کھیلی نہ ہی یہ فیفٹی کر سکا جب ایسے پلیئر کی پاکستان کرکٹ بورڈ سیلیکشن کرتا ہے جس کے پاس بہت بڑی پرچی ہو جس کے پاس بچارے کے پاس پرچی نہ ہو میں محمد حارس کی بات کر رہا ہوں پھر وہ بچارہ کیا کرے گا اس کی بھی پرفومنس ایسی تھی لیکن اس سے اچھی تھی ایسی ہم اس لیے بورڈوں کے ویسے ایکسٹرا اوڈرنی نہیں کھیل سکا وہ محمد حارس لیکن ورل کب میں وہ بہت ہی اچھا کھیلتا ہے انٹرنیشنل لیول پر اچھا کھیلتا ہے بنسبت آزم خان کے لیکن آزم خان کو سیلیکٹ کر لیا گیا وہ بھی تو ویکٹ کیپر ہے اور دوسرے جو دومیسٹک کرکٹرز ہیں ان کے گلے پر تو چھوڑی پھیر دی گئی آپ لوگ کے سامنے نام ہے حسیب اللہ حسیب اللہ کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا صاحب زدہ فرحان اس کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا بھئی اس کو بھی آپ سیلیکٹ کرو چاہے اس کو چانس دو جیسے آزم خان کو آٹھ میچز میں چانس دیے گئے صاحب زدہ فرحان کو ایک میچ میں چانس دیا گیا ہے یا میں بھی دو میچوں میں چانس دیا گیا ہو لیکن جس طرح آزم خان اور دوسرے پلئیر کو چانس دیے جا رہے ہیں ویسے اور پلئیرز کو چانس نہیں دیے جا رہے ہیں پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو میریٹ کا رونا دونا بند کرنا چاہیے عوام کو بے وقوف بنانا بند کرنا چاہیے عوام سب جانتی ہے عوام کے سامنے سٹیٹس ہیں عوام سب دیکھ رہی ہوتی ہے کس کی کیسی پرفورمس ہے دوستو اس پر آپ کا کیا اپینین ہے آزم خان کی سیلیکشن پر کیا آزم خان فٹ بیٹھے پاکستان ٹیم میں جہاں پر ہمارے پاس اس سے اچھے بیٹسمن ہے محمد حاریس ہے اس پر آپ کا کیا اپینین ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تینکیو